اسلام علیکم میرا نام ہے زہیم جنل سراج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل اینٹرنیش کرنٹ افیرز آف مارچ فورڈ ویک ٹوزن ٹرنٹی ٹو اس سے پہلے کہ تین ویڈیو کی ویڈیو ہیں وہ میری چینل کی پلی لیسٹ میں موجود ہیں مارچ کرنٹ افیرز کے نام سے پلی لیسٹ ہے اس میں اس تین ویڈیو موجود ہیں اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی چینل میں موجود ہوگی تو میر کھٹا ہوں کہ آپ کو پہلی کی ویڈیوز بھی پسند آئی ہوگی اور یہ والی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی یوسفل اور ہلپفل ہوگی جو بھی کمپیٹیٹر افیرز کی پرپریشن کر رہے ہیں یہ جنرلی بھی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ دنیا میں اور پاکستان میں یعنی کے لوکلی اور انٹرنیشنلی کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ نیشنل انٹرنیشنل کرنٹ افیرز جو ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں آپ کو ایم سیکیوز میں اس لیے فارم میں دیے جاتے ہیں کیونکہ ایم سیکیوز میں آپ بہتر اچھی آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے میمورائز ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ اینگل سے کوششن پوچھا ہوتا ہے اور اس کوششن میں اور بھی چیزیں ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے کلیر ہو جاتی ہے آپ کے نورج میں اضافہ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تک اینلی میرا چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو مزید ایسا انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ایک امسی کے اندر تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے کہ اس کی ابھیویشن کیا ہوتی ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ابھیویشن جو ہے وہ ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ابھیویشن جو ہے وہ یاد رہے گی اوہ ایسی سٹینڈس ور ارگنیزیشن آف دے اسلامی کوپریشن تو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کسٹ نمبر 1 ہمارے پاس ہے تو وہ خ؟ تو کون کورم ہمیں موسعو کی جانتے ہیں میں جانتے ہیں کون ребята پー ہم نور محمد رہے ہیں کہ مسٹر نور محمد محمد بارتا ہم پر ق! قسطن نمبر ٹو کی طرف قسطن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے theme of 48 sessions of the council of foreign ministers of OIC held in Islamabad on 22 or 23rd March یعنی کہ 22 or 23rd March کو جو session ہوا council of foreign ministers کی OIC کا تو اس کا theme کیا تھا اس options کے اندرہ آپ نے theme بتانا ہے کہ theme کیا تھا ہمارے پاس options ہیں together against Islamophobia unity and solidarity for justice and peace the muslim world challenges and expanding opportunities یا partnering for unity justice and development اور یہ دیکھتے ہیں کہ 48th session of the council of the foreign ministers of OIC جو کہ اسلامباد میں held ہوا تھا یہ بھی آپ نے یار رکھنا ہے کہ اسلامباد میں held ہوا تھا اور 22 or 23rd March کو held ہوا تھا اس کے theme جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہے اس کا theme ہے partnering for unity justice and development تو آپ نے یار رکھنا ہے کہ partnering for unity justice and development is the theme of the 48th session of the council of foreign ministers of OIC held in Islamabad on 22 to 23rd March بڑھتے ہیں next question کے طرف question number 3 ہمارے پاس ہے آزم خان has been appointed as executive director and alternative executive director of which organization for the term of four years starting from November 1, 2022 تو اس کو آپشن کے اندر آپ نے بتانے ہے اس کو آپشن کے اندر آپ نے بتانے ہے اس کے اندر سے آزم خان جو ہیں وہ کسیس کے executive director اور alternate executive director جو ہے وہ تائنات ہوئے تھے جو کہ ان کا جو term ہے وہ four years تک رہے گا تو ہمارے پاس options ہیں والد بینک آئی ای 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 ایم ایف اب آئی ای 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 ی اس کی ابڑیویوی۔ یہ آپ نے مگذہے میں ب reorganی ہے کہ آئی اے ای ایم ایچ جو bat Begin کا موبریویشن کے اندر آپ انود جو کہ بہت سیمپل سہی گر آپ اس کو کو گوجل پر سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مزیر میروید capsule بھی ہو جے گی test اپس آئی ای ای person ہمارے پاس ہے اسلامیی دیولیمیٹ بیک اور اسی دیولیمیٹ بیک تو یہ جانتے ہیں کہ آدم خان جو ہیں وہ کسی اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں تو ہمارے پاس آف آنسر ہے اس کا ورلڈ بینک تو آپ نے یا رکھنے کہ آدم خان has been appointed as the executive director and alternate executive director of world bank for the time of four years starting from the November 1,2022 تو آپ نے یا رکھنے کہ کہاں سے وہ start وہ November 1,2022 تھے اور آپ نے یا رکھنے کہ ورلڈ بینک کے جو ہیں وہ executive director جو ہیں وہ تائنات ہو رہے تھے بٹنے کوسٹن نمبر فور کی طرف کوسٹن نمبر فور ہمارے پاس ہے 23rd March celebrated as occasion of the qraerdaad of Pakistan جی کون سر qraerdaad جو ہے وہ پاکستان کا اس پر منایا گیا ہے 23rd March کو تو ہمارے پاس option ہے 82nd, 81st, 83rd یا 88 تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا انصر ہے ہمارے پاس 83rd تو آپ نے یا رکھنے کہ 23rd March in 2022 celebrated as the 83rd occasion of the qraerdaad of Pakistan بٹنے کوسٹن نمبر فور ہمارے پاس ہے پاکستان's rank in the 2022 UN world happiness report 222 United Nations World happiness report پاکستان کی کون سی رینکنگ ہے تو ہمارے پاس option 121st, 105th, 109th یا none of these تو یہ جانتے ہیں کہ اس ٹانسر کے ہمارے پاس اس ٹانسر ہے ہمارے پاس 121st تو آپ نے یا رکھنا کہ پاکستان کا جو رینک ہے وہ u.n world happiness report بٹنے کوسٹن نمبر فور ہمارے پاس ہے what is the name of the british pakistani actor or actress who has become the first muslim to win the academy award for the best live action short film وہ کون سی پاکستان کی ایکٹر یا بریٹش پاکستانی ایکٹر یا ایکٹر سے ہیں جنہوں نے فرس مسلم کا بنی ہیں جنہوں نے اکارمی اوارڈ win کیا for the best live action short film کے لئے ہمارے پاس options ہیں اسماعیل مرچنٹ شمیلہ بخش مریم جوبر یا ریز احمد اور یہ جانتے ہیں کہ اس ٹانسر کے ہمارے پاس اس ٹانسر ہے ہمارے پاس ریز احمد اور آپ نے یہاں رکھنا کہ ریز احمد is a british pakistani actor who has become the first muslim to win the academy to win the academy award for the best live action short film بچنہ ہمارے پاس ہے what was the theme of the international forest day 2022 international forest day 2022 کا theme کیا تھا ہمارے پاس options ہیں forest and sustainable cities forest and water forest and ecosystem forest and sustainable production and consumption تو یہ جانتے ہیں international forest day 2022 کا theme کیا تھا تو ہمارے پاس اس کہاں سے ہے forest and sustainable production and consumption تو یہ تھا theme international forest day 2022 کا for a stand as sustainable production and consumption but then next question کے طرف question number eight ہمارے پاس ہے what is the name of the russian space agency russian space agency کا name کیا ہے تو ہمارے پاس options ہیں gas from roscomos ss question number nine ہمارے پاس ہے current security general of oic hasin ibrahim toha belongs to اب آپ کو پتہ چل دے گا کہ current security general OIC hasin ibrahim اب ہم نے بتانا ہے کہ کس کا ان کا تعلق کہاں سے ہے تو ہمارے پاس options ہیں niger chad morocco ڈالی تو آئے جانتے ہیں کہ current general secretary of oic whose name is hissain ibrahim toha belongs to to یہ چھر سے belong کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں پہ نسکسیو کی طرف customer 10 ہمارے پاس ہے 17 g20 head of state and government سمیٹ دو حضر بائس بھی ٹیک پلیسے جو سیونٹین جی ٹوئنٹی کے ہیڈ سٹیٹ او گرمنٹ سمیٹ ہوگا دو حضر بائس کا وہ کہاں جو ہوگا تو ہمارے پاس اپشنز ہیں بالی جکارٹا میل بورن اور شنگائی تو یہ جانتے ہیں کہ اس کا انصر کہ ہمارے پاس کس کی سیونٹین جی ٹوئنٹی ہیڈز آف سٹیٹ او گورنمنٹ سمیٹ دو حضر بائس ہے وہ کہاں ہوگا تو اس کا انصر ہمارے پاس بالی تو تو آپ نے یہاں رکھ رہے ہیں کہ یہ پالی میں ہوگا سیونٹین جی ٹوئنٹی ہیڈز آف سٹیٹ او گورنمنٹ سمیٹ دو حضر بائس بیل تیگ پلیس ایڈ والی پتہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے ویڈی 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 پوچھ سکتے ہیں تو ویڈی 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 پوچھے ہیں تو ویڈی ویڈی آپ کو پتہ ہیں کہ اس میل ورڈ وارڈ 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 دی تو ہمارے پاس تو یہ جانتے ہیں کہ واچھا تھام آف دا ڈی ورڈ وارڈ وارڈ دے resolver آنسر ہے آنسر ہے را رات میکنگ دا ڈا ہے بہر آپ نے یار رکھون pone میکنگ دا انویسی کو آزن mooi annihند بڑ تیک طریف بٹ hein پر نیکس مساوچا ہمارے پاس ہے پچھر نملے پاس ہے اسیسسن یاب قوآ کا ہوں گا اسلامعباد س��ạnبول جو تاشکنز یا لاہوت وارڈ ہی جانتے ہیں گسے آنسر آنسر ہیں پچھر نمبر تو آپ کو یاد ہوں انشاء کہ 48 سیشن از فرانو منسٹرز وچہ مارچ کی بات کریں تو وہ اسلامباد میں حیل ہوا تھا تو میں ات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند ہوگی اور آپ کے لئے بہت فرمیٹیو ہوگی جو ہمیں یاد رکھیں گا اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں تک کہ یہ آپ کو اچھی طرح میمرائز ہو جائیں اسلام